بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن سلمان ارجنٹائن پہنچے ٹرمپ ملاقات نہیں کریں گے کئی عالمی لیڈرز کو ہاتھ ملانے سے بھی ہچ کی چاہت ترکی نے خشوک جی قتل کی نئی تفصیلات سامنے لائیں کہاں فورنسک ڈاکٹر نے لاش کے ٹکڑے کرتے ہوئے میوزک سننے کا مشورہ دیا تیونسک میں مظاہروں کے بیچ ایم بی ایس کا دورہ قاہرہ میں سی سی سے ملاقات ساؤدی عرب اور ایڈیپ قطر سے صلاح کے لئے تیار نہیں امریکہ نے یونیٹڈ نیشنز میں یمن جنگ بندی قرارداد کی مخالفت کی حادی حکومت نے کہا الہوسی سیویلینز کا استعمال انسانی ڈال کے طور پر کر رہے ہیں ایڈلیپ سیز فائر پر آستانہ میٹنگ ایران، ریشیہ اور ترکی نے لیا صورتحال کا جائزہ عالمی اداروں نے فلسطین مسئلے پر مسلم دنیا کو مایوس کیا استمبول میں اوائیسی میٹنگ سے اردوان کا خطاب ٹرامپ نے کہا اسرائیل کی خاطر میڈلیسٹ میں رہیں گے ریشیہ نے سرحدوں پر فوجیں برہا دیں جنگ کا خطرہ ہے یوکرین کے صدر نے کیا ٹیلیویزن پر خطاب ہندوستان اور پاکستان اچھے پڑوسی بن جائیں یورپی ملک ایک ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتارپور کاریڈار تقریب سے عمران خان کا خطاب کرتارپور کاریڈار کا تعلق بات چیت کے عمل سے نہیں ہے پاکستان دہشتگردی ختم کرے سوشمہ سوراج نے دیا جواب ہیڈلائنز آپ نے دیکھیا خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں سعودی عرب کے کران پرنس محمد بن سلمان جنلس جمال خشوق جی کے قتل کی وجہ سے تنقیدوں کے بھی جی ٹوینٹی سمٹ محصہ لینے کے لیے ارجنٹائن پہنچے کئی ملکوں میں سعودی عرب محمد بن سلمان کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں انسانی قوح کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹ واش نے کہا کہ ارجنٹائن کو چاہیے کہ وہ خشوق جی قتل کیس کے لیے محمد بن سلمان کو گرفتار کرے امریکہ کے سیکریٹریف ٹیٹ مائک پومپیو اور پینٹاگون چیپ جیمز مارٹیز نے اس دوران سعودی عرب اور جمال خشوق جی سے متعلق معاملات پر امریکی سینٹ میں بریفنگ دی ٹرمپ حکومت پر کانگرس کے ارکان کی طرف سے اس معاملے پر کافی دباؤ ہے بند کمرے کی اس میٹنگ میں پتا چلا ہے کہ ارکان نے پومپیو اور جمز مارٹیز سے سخت سوالات کیے کئی ریپبلیکنز بھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر سوال اٹھا رہے ہیں جن میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے حامی بھی شامل ہے سینٹ کی میجارٹی لیڈر مچ میں کارٹل نے کہا کہ جمال خشوق جی کی برحمانہ ہلاکت کے لیے سعودی عرب کے رول پر امریکہ کو کچھ تو ریاکشن دینا چاہیے محمد بن سلمان نے اس سے پہلے افریقہ کی ملک تیونس کا دورہ کیا جہاں ان کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے محمد بن سلمان شاہ سلمان کی ہدایت پر کئی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں یہ دورے ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب جمال خشوق جی قتل اور یمن جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں سعودی عرب کی امیج متاثر ہوئی ہے نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ کران پرنس تیونس کے لیڈرز سے ملاقات کے بعد روانہ ہو گئے جی ٹوینٹی میں محمد بن سلمان کی شرکت کے بارے میں تاجب کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے جہاں وہ بعض عالمی لیڈرز سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسے اشارے ملے ہیں کہ بعض عالمی لیڈرز ان سے ملاقات نہیں کریں گے جن میں صدر ڈانلڈ ٹرام بھی شامل ہے میڈیا کے رپورٹ میں ایکسپورٹس کے حوالے سے کہا گئے کہ محمد بن سلمان کو کسی وقت عالمی سٹیج پر ہاتھوں ہاتھ لیا گیا لیکن اب ارجنٹائن میں ان کے ساتھ سرد مہری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے الجزیرہ نے بتایا کہ کئی عالمی لیڈرز کو جی ٹوینٹی کے موقع پر محمد بن سلمان سے ہاتھ ملانے میں بھی پسو پیش ہے ترکی کے وزیرخواہ جو میولک کاوسوگل نے جمال خشوگ جی قتل کیس کے حوالے سے نئی ٹیپ جاری کیے ہیں انہوں نے تصدیق کی کہ جمال خشوگ جی کی بعض تفصیلات انہوں نے خود ترکی کے میڈیا میں جاری کی تھی کاوسوگل نے کہا کہ استنبول کاؤنسلیٹ میں پہنچنے والا سعودی عرب کا ایک فورنسک ڈاکٹر دوسروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ انہیں لاش کے ٹکڑے کرتے وقت میوزک سننا چاہیے یہ بہت زلالت کی بات ہے جمال خشوگ جی کی لاش کا اب تک پتا نہیں چل سکا تیونس میں سینکرن لوگوں نے دارالحکومت کے کہا مقام پر جمع ہوتے ہوئے کران پرنس کے خلاف مظاہرے کیے ایک احتجاجی لیڈر اور انسان حقوق کارکون نے اس موقع پر کہا کہ میں کل سے یہاں ہوں میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم ایک قاتل اور ایک مجرم محمد بن سلمان کا استقبال کرنا نہیں چاہتے امریکہ کے نیشنل سیکیوٹی ایڈوازر جان بولٹن نے کہا کہ صدر ڈانلڈ ٹرپ ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں محمد بن سلمان سے ملاقات نہیں کریں گے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹی سارا سینڈرس نے بھی کہا کہ ایسی میٹنگ کا منصوبہ نہیں بنایا گیا ہے سارا سینڈرس نے کہا کہ صدر کا شیڈول کافی تنگ ہے ٹرامپ ترکی کے صدر اردوان اور رشیہ کے صدر ولاد میر پوٹین سے ملاقات کرنے والے ہیں محمد بن سلمان نے ترکی کے صدر اردوان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے جی ٹی ویٹی میٹنگ میں دنیا کی بیس اہم معاشی طاقتوں کے لیڈرز حصہ لے رہے ہیں یہ اس طرح کی دسویں چوٹی کانفرنس ہے تیونس میں محمد بن سلمان نے وہاں کے صدر بیجی سید سے ملاقات کی اس سے پہلے انہوں نے ایجپٹ کے صدر محمد عبدالفتح السیسی سے قاہرہ میں ملاقات کی وہ اس دورے کے دوران یو اے ای اور بہرین بھی گئے سعودی عرب اور ایجپٹ نے قطر کے ساتھ معاملات حل کرنے کے امکان سے انکار کر دیا ہے محمد بن سلمان اور عبدالفتح السیسی کے درمیان قاہرہ کے صدارتی محل میں ملاقات ہوئی دونوں لیڈرز نے کہا کہ وہ قطر کے معاملے پر کوئی سمجھا ہوتا نہیں کریں گے سیسی اور پرنس محمد نے کہا کہ ایجپٹ اور سعودی عرب خطے کے ملکوں میں ایران کی دخل اندازیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے پچھلے سال جون میں سعودی عرب یو اے ای ایجٹ بہرین اور ان کے اتحادی ملکوں نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیا تھے اور قطر پر دہشت گردی کی مدد کا الزام لگایا تھا اس کے بعد سعودی عرب نے قطر کی ناکابندی بھی کی ان حالات میں ترکی اور ایران نے قطر کی کچھ مدد کی ہندوستان کے وزیراعظم نریندر موڈی بھی جی ٹوینٹی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے ارجنٹائن روانہ ہو گئے ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ وہ جی ٹوینٹی سمیٹ کے موقع پر کئی عالمی لیڈرز کے ساتھ آنے والے دہوں کے مسائل کے بارے میں بات چیت کریں گے ایران کے سپریم لیڈر سیدلی خامنائی نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتا لیکن ایرانی فوجوں کو کسی بھی جارے طاقت کا مطور جواب دینے کے لیے صلاحیت مضبوط کرنا چاہیے وہ ایران نیوی ڈے کے موقع پر نیوی کمینڈرز اور شروع کرنا نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ ایران نیوی نے اسلامی انقلاب کے بات سے غیر معمولی ترقی کی ہے ایران اور یورپی ملکوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود نیوکلی ڈیل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں بروسلز میں ایک میٹنگ کے موقع پر ایران کی ایٹومک انرجی آرگنائزیشن کی چیف علی اکبر سالحی اور یورپی یونین کی خارجہ پولیسی چیف فیڈریکا موگرینی نے اس بات اتفاق کیا اس دوران ایرانی اہددار نے وارن دی کہ ایران کا صبر ختم ہو رہا ہے انہوں نے یورپی یونین کی طرف سے معاشی پیکش پر عمل آوری میں دیری اور ناکامی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی اس موقع پر ایران اور یورپی یونین کے اہدداروں کی علا سدہ کی میٹنگ ہوئی جس میں امریکی پابندیوں سے پیدا صورتحال کے الگ الگ پہلووں کا جائز لیا گیا امریکہ نے یونیٹی نیشنز کی سیکیوٹی کانسل سے کہا ہے کہ وہ یمن میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کو روکے اسے یمن بہران ختم کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے امریکی ارکانی ایک پیام بھیجتے ہوئے کہا کہ وہ برطانیہ کی قرارداد کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے برطانیہ نے پندرہ رکنی سیکیوٹی کانسل میں ایک ہفتہ پہلے قرارداد پیش کی تھی اور یمن جنگ کے فریقوں سے کہا تھا کہ وہ امن بات چیز شروع کریں یمن کے عبدالربو منصور حادی حکومت کے وزیراعظم نے کہا کہ الہو سی حدیدہ میں سیویلنز کا استعمال انسانی ڈھال کے طور پر کر رہے ہیں وزیراعظم ماہین عبدالملک نے یونیٹی نیشنز کے ہیومنیٹیرین کارڈینیٹر سے یہ بات کہی انہوں نے یونیٹی نیشنز سے کہا کہ وہ یمن میں متاثرہ لوگوں کی مدد کرے سیریا بہران خاص طور پر ادلیب کی صورتحال پر غور کے لئے قازقستان کے داروکمت آستانہ میں ایران رشیہ اور ترکی کے اہدداروں کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کا مقصد دس ہفتوں سے جاری جنگ بندی کی حفاظت کرنا ادلیب میں ایک سمجھوتے کے تحت سیریا کی فوج نے اپنا آپریشن روکا تھا ادلیب کے بعض علاقوں میں ابھی ملٹنس کا اثر ہے سمجھوتے کے تحت ان ملٹنس کو نہتا ہونا تھا اور پیچھے ہٹنا تھا لیکن سیرین اہدداروں کا کہنا ہے کہ اب تک اس سمجھوتے پر پوری طرح سے عمل نہیں ہوا ہے ترکی نے امریکہ کو وارننگ دیا کہ اگر وہ سیریا میں کرد ملٹنس کی مدد بند نہیں کرے گا تو فوجی کارروائی کی جائے گی ترکی کے صدتہ بردوانی پارلمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی سیریا میں کردوں کی تنظیم وائی پی جی کو امریکہ کی مدد حاصل ہے ترکی کا کہنا ہے کہ وائی پی جی کردستان ورکس پارٹی کی شاخ ہے اور یہ تنظیم جسے کی پی پی کہا جاتا ہے ترکی میں کافی سرگرم ہے جہاں وہ ترکی سے آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے ترکی کے صدتہ بردوان نے کہا کہ عالمی اداروں نے فلسطین مسئلے پر مسلم دنیا کو مایوس کیا ہے انہوں نے آزادی پسند لوگوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف لڑائی میں فلسطینیوں کا ساتھ دیں ترکی کے صدر نے کہا کہ جب تک مسلمان اور عوام آزادی اور انصاف کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے فلسطین باقی رہے گا انہوں نے القدس کو بچانے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ قابض طاقتیں مقدس شہر میں روشنیاں نہیں بجھا سکیں گے انہوں نے کہا کہ ہم میئے ان لوگوں کے جال میں نہیں پھسنا چاہیے جو خون کے خطرے سے زیادہ تیل کے قطرے کو اہمیت دیتے ہیں تیبردوان نے مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ اپنی کرنسیوں میں لیندین کریں اور یہ سامراجی طاقتوں کے شکنجے سے نکلنے کی طرف پہلا قدم ہوگا یونیٹی نیشنز میں اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ امریکہ اگلے سال کے شروع میں اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے لیے منصوبہ پیش کرے گا جس نے ڈیل آف دی سینچوری کا نام دیا گیا ہے اسرائیلی نمائندے ڈینی ڈینن نے میڈیا سے باتشید کرتے تھے کہا کہ ٹرمپ حکومت نے اس منصوبے کے بارے میں اور اسے جاری کرنے کے وقت کے بارے میں اسرائیل سے بات کی ہے ایک دن پہلے ایران نے کہا تھا کہ ڈیل آف دی سینچوری میڈلیس میں اسرائیل کو سب سے مضبوط طاقت بنانے کا منصوبہ ہے اور وہ اسے کامیاب ہونے نہیں دے گا سعودی عرب نے فلسطینیوں کے لیے کام کرنے والی ایک یو این ریفیوجی ایجنسی کو پچاس میلین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے حال ہی میں امریکہ نے فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے مدد روکنے کا اعلان کیا تھا جس سے ریفیوجیوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے ادارے متاثر ہوئے سعودی عرب کے دارت متریاد میں ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی اہدداروں نے مدد کا اعلان کیا جب سے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل میں امریکہ کا دارالحکمت تیل عبیب سے یروشلہ منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے فلسطینیوں اور امریکیوں کے بیچ تعلقات خراب ہوئے ہیں حماس نے فلسطینیوں کی تعاید کرنے پر ایران کی تعریف کی ہے حماس کے ترجمن فوزی برہم نے کہا کہ ایران کی طرف سے غازہ میں مظاہروں کے دوران زخمی ہونے والوں کا علاج کیا گیا اور شہیدوں کے رشتہ داروں گزر بسر کا انتظام کیا گیا جو قابل تعریف ہے فلسطین انفرمیشن سنٹر نے فوزی برہم کے حوالے سے یہ بات بتائی اس دوران اسرائیلی فوج نے مغربی کنارہ میں کئی جگہ دھاوے کرتے ہوئے فلسطینیوں کو گرفتار کیا خلقیلیا تلکرام اور الخلیل شہروں میں یہ دھاوے کیے گئے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میڈلیس میں امریکی فوجوں کی موجودگی کی ایک وجہ اسرائیل ہے انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے اس حصے میں یعنی میڈلیس میں رہیں گے جس کی ایک وجہ اسرائیل ہے انہوں نے یہ بات صاف کی کہ تیل کی پیداوار اب امریکہ کے وہاں رہنے کی بڑی وجہ نہیں رہی انہوں نے کہا کہ تیل کی وجہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اب ہم پہلے سے زیادہ تیل خود پیدا کر رہے ہیں پچھلے ہفتے ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ ساؤدی عرب کے ساتھ اپنی پارٹرشپ مضبوط کرے گا تاکہ ہمارے ملک امریکہ اسرائیل اور دوسرے پارٹنرز کے مفادات کو یقینی بنایا جا سکے دنیا پر اس وقت ہوگئے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت سے دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رافتہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجی اللہ فراسر اس خبرنامے میں ہم آپ کی علاہتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائن سے بڑھیں محمد بن سلمان ارجنٹائن پہنچے ٹرمپ ملاقات نہیں کریں گے کئی عالمی لیڈرز کو ہاتھ ملانے سے بھی ہچ کی چاہت ترکی نے خشوک جی قتل کی نئی تفصیلات سامنے لائیں کہاں فورنسک ڈاکٹر نے لاش کے ٹکڑے کرتے ہوئے میوزک سننے کا مشورہ دیا تیونسک میں مظاہروں کے بیچ ایم بی ایس کا دورہ قاہرہ میں سی سی سے ملاقات ساؤدی ارب اور ایڈیپ قطر سے صلاح کے لئے تیار نہیں امریکہ نے یونیٹڈ نیشنز میں یمن جنگ بندی قراردات کی مخالفت کی ہادی حکومت نے کہا الہوسی سیویلینز کا استعمال انسانی ڈال کے طور پر کر رہے ہیں ایڈلیپ سیز فائر پر آستانہ میٹنگ ایران، ریشیہ اور ترکی نے لیا صورتحال کا جائزہ عالمی اداروں نے فلسطین مسئلے پر مسلم دنیا کو مایوس کیا اسطنبول میں اوائیسی میٹنگ سے اردوان کا خطاب ٹرامپ نے کہا اسرائیل کی خاطر میڈلیسٹ میں رہیں گے ریشیہ نے سرحدوں پر فوجیں برہا دیں جنگ کا خطرہ ہے یوکرین کے صدر نے کیا ٹیلی ویجن پر خطاب ہندوستان اور پاکستان اچھے پڑوسی بن جائیں یورپی ملک ایک ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتارپور کاریڈر تقریب سے عمران خان کا خطاب کرتارپور کاریڈر کا تعلق بات چیت کے عمل سے نہیں ہے پاکستان دہشت گردی ختم کرے سوشمہ سوراج نے دیا جواب پاکستان کی وزیراعظم امران خان نے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اختلافات دور کریں اور اچھے پڑوسی بن جائیں پاکستان کے ناروال میں کرتارپور کاریڈر کی سنگ بنیاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ ان کی تحریک انصاف پارٹی دوسری سیاسی پارٹیاں پاکستانی فوج اس معاملے پر ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں انہوں نے جرمنی اور فرانس کی مثال دیتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کئی جنگیں لڑی اس کے باوجود وہ یورپی یونین میں شامل ہو گئے اور ایک ہو گئے امران خان نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہیں اور پوائنٹ سکور کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے ماضی میں رہنا نہیں چاہیے ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں تعلقات کو بہتر بنانے اور اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنے کا حوصلہ اور طاقت حاصل ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ایک محضب رشتہ چاہتے ہیں ہمارے بیچ ایک مسئلہ ہے جو کشمیر مسئلہ ہے ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں کیا ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے اس کے لیے ضرورت ہے دونوں طرف دو لیڈرشپ کی لیکن اس کے لیے ایک خواب اور ایک لگن کی ضرورت ہے عمران خان نے کہا کہ سکھیاتریوں کو ہر طرح کی سہولت دی جائے گی انہوں نے اس موقع پر امار کیا کہ امن کے لیے اس وقت کا انتظار کرنا نہیں پڑھنا چاہیے جب تک صدو وزیر آزم بنے اس موقع پر پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ وزیر خاجہ شام احمود قریشی ہندوستان کے وزیر ہر سمرتکار ہر دیپ سنگھ پوری اور نوجو سنگھ سیدو موجود تھے کرتارپور کوریڈار بنے سے ہندوستان کے سکھیاتری آسانی سے کرتارپور صاحب گردوارہ آ سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں کرتارپور وہ مقام جہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا شام احمود قریشی نے اس موقع پر کہا کہ کرتارپور کوریڈار کا فیصلہ ذہن اور سوچ کی تبدیلی ہے نوجو سنگھ سیدو نے اس موقع پر کہا کہ وہ وزیراعظم عمران خان کا شکریادہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بابا گرو نانک کا فلسفہ جوڑنے کا ہے توڑنے کا نہیں خون خرابہ بند ہونا چاہیے اور امن قائم ہونا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا شکریادہ کرتے ہیں کہ کرتارپور کوریڈار کا تعلق پاکستان کے ساتھ باتچیت کے عمل سے نہیں ہے اور باتچیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب پاکستان ہندوستان میں دہشتگردی کی سرگرمیاں بند کرے سوشمہ سورادنی ہیدر آباد نے پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی وہ تیلنگانہ الیکشنز کی مہم میں حصہ لینے کے لیے ہیدر آباد میں تھی سوشمہ سورادن نے اشارہ دیا کہ ہندوستان سارک میٹنگ میں حصہ نہیں لے گا ایک دن پر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کی حکومت وزیراعظم نریندر موڈی کو سارک سمیٹ میں حصہ لینے کی دعوت دے گی افغانستان کے ساتھ اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ باتچیت کے لیے ایک بارہ رکنی ٹیم بنائی ہے انہوں نے یونیڈ نیشنز کی کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائے اشرف غنی نے کہا کہ انہوں نے امن باتچیت کے لیے ایک روڈ میپ بنایا ہے یوکرین کے ساتھ پیٹرو پوروشنگ کو نے کہا ہے کہ رشیہ نے اپنی سرحدوں پر فوجیں بڑھا دی ہیں اور ان حالات میں ایک مکمل جنگ کا خطرہ منڈ لارا ہے پوروشنگ کو نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سرحدوں پر رشیہ کے ٹینکس کی تعداد تین گناہ زیادہ ہو گئی ہے سپائیوں کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اس فوجی موجودگی کا یہ مطلب ہے کہ یوکرین پر رشیہ کے ساتھ جنگ کا خطرہ منڈ لارا ہے یوکرین نے حال ہی میں رشیہ کی طرف سے تین کشتیوں پر حملے اور ان کشتیوں کو ضبط کرنے کے بعد مارشلہ لگا دیا ہے اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گی کہ رشیہ کرائمیا میں نئے اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم کو تینات کرے گا کرائمیا وہ علاقہ ہے جہاں چار سال پہلے یوکرین میں ایک ریفرینڈم ہوا تھا اور بعد میں اس علاقے کو رشیہ میں شامل کر لیا گیا تھا بزارت دفعہ نے تصدیق کی کہ وہ کرائمیا میں نئے اس فور ہنڈرڈ سرفیس ٹو اے میزائل سسٹم تینات کرے گی چینہ میں دھماکی اور آگ لگنے کے ایک حادثے میں کم سے کم بائیس لوگ ہلاک ہو گئے اور بائیس زخمی ہوئے ایک کیمیکل فیکٹری میں دھماکی کے بعد یہ آگ لگی یہاں سب بیجنگ سے دو سو کلومیٹر دور پیش آیا مدھر پردیش اسمبلی کو چننے کے لیے چاہر شمبی کو ووٹ ڈالے گئے جس میں عوام نے جوشو خروش سے حصہ لیا ایک اندازہ کے مطابق دو سو تیس رکنی ہے اسمبلی کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں ستر فیصد ووٹرز نے حصہ لیا ان الیکشنز میں دو ہزار آٹھ سو نیانوے امیدوار حصہ لے رہے ہیں ان میں دو سو پچاس عورتیں ہیں میزورم میں بھی اسمبلی الیکشنز کے تحت ووٹ ڈالے گئے ووٹرز نے غیر معمولی جوشو خروش کا مظاہرہ کیا کانگرس اور بی جے پی دونوں نے ان ریاستوں میں کامیابیوں کا دعویٰ کیا ہے بعض مقامات پر الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں میں خرابیوں کی شکایت کی گئی صدق کانگرس راہل گاندی نے تیلنگانہ میں حکمانہ ٹی آر ایس پارٹی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ آر ایسس اور بی جے پی کی بی ٹی میں راہل گاندی نے تیلنگانہ کے کئی مقامات پر ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس تیلنگانہ راست سمیتی نہیں بلکہ یہ تیلنگانہ راستیا سنگ پریبار ہے ایک دن پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے بھی بی جے پی کی طرف سے تیلنگانہ کیے نظام آباد اور محبوب نگر میں مہم چلائی اس کے ایک دن بعد یعنی چاہر شنبی کو بی جے پی صدر امیشہ نے حیدر آباد میں روڈ شو کیا اس طرح الیکشنز کی مہم کافی تیز ہو گئی ہے پہلی مرتبہ کھمم میں راہل گاندی اور صدر تیلگو دیشم چندر بابو نائیڈو نے ایک پلیٹ فارم پر آتے ہوئے مہم چلا ان الیکشنز میں ایک دوسرے کی روایتی حریف پارٹیوں کانگرس اور تیلگو دیشم نے اتحاد کیا جسے ٹی آر ایس کافی پریشان ہے بیہار کے چھپرا میں ایک ٹرین سے پچاس انسانی دھانچیں ملے ہیں بتایا گیا کہ ان دھانچوں کو بھوٹان کے راستے سے چائنہ سمگل کیا جا رہا تھا ریلوے پولیس نے اس سلسلے میں ایک آدمی کو گرفتار کیا جس کی پہچان سنجے پرسات کی حیث سے کی گئی ہے وہ بلیا سیالدہ ایکسپریس میں سفر کر رہا تھا جب مکشمی کے بڑدام میں ایک انکاؤنٹر میں دو ملٹنس ہلاک ہو گئی جن میں لشکر طیبہ کا ایک اہم کمینڈر نوی جیڈ بھی شامل ہیں اس آپریشن کے دوران تین جوان زخمی ہوئے ڈیلی ہائی کورٹ نے انیس سو چوراسی کے مخالف سکھ فسادات کے دوران لوٹ مار فساد گھروں کو جلانے اور دوسرے کیسوں میں اٹھاسی لوگوں کی سزا کو برقرار رکھا ہے وہ نے پانچ سال جیل کی سزا سنائی گئی جسٹس آر کے گوہا نے اس سزا کے خلاف بائیس سال پہلے داخل کی گئی اپیروں کو رد کر دیا اور تمام مجرموں سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو پلس کے حوالے کر دیں اور جیل کی باقی سزا کٹیں محمد بن سلمان ارجنٹائن پہنچے ٹرمپ ملاقات نہیں کریں گے کئی عالمی لیڈرز کو ہاتھ ملانے سے بھی ہچ کی چاہت ترکی نے خشوک جی قتل کی نئی تفصیلات سامنے لائیں کہاں فورنسک ڈاکٹر نے لاش کے ٹکڑے کرتے ہوئے میوزک سننے کا مشورہ دیا تیونس میں مظاہروں کے بیچ ایم بی ایس کا دورہ قاہرہ میں سی سی سے ملاقات ساؤدی عرب اور ایڈیپ قطر سے صلاح کے لئے تیار نہیں امریکہ نے یونیٹڈ نیشنز میں یمن جنگ بندی قرارداد کی مخالفت کی حادی حکومت نے کہا الہوسی سیویلینز کا استعمال انسانی ڈال کے طور پر کر رہے ہیں ایڈلیپ سیز فائر پر آستانہ میٹنگ ایران، ریشیہ اور ترکی نے لیا صورتحال کا جائزہ عالمی اداروں نے فلسطین مسئلے پر مسلم دنیا کو مایوس کیا استمبول میں اوائیسی میٹنگ سے اردوان کا خطاب ٹرامپ نے کہا اسرائیل کی خاطر میڈلیسٹ میں رہیں گے ریشیہ نے سرحدوں پر فوجیں برہا دیں جنگ کا خطرہ ہے یوکرین کے صدر نے کیا ٹیلیویزن پر خطاب ہندوستان اور پاکستان اچھے پڑوسی بن جائیں یورپی ملک ایک ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتارپور کاریڈار تقریب سے عمران خان کا خطاب کرتارپور کاریڈار کا تعلق باتچیت کے عمل سے نہیں ہے پاکستان دہشتگردی ختم کرے سشمہ سوراج نے دیا جواب یہ تھی آج کی خبریں ہیں پھلے جیو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی